قائد عظم کی وہ چیز جو بھارت کے لیے اب بھی ڈراؤنا خواب تقسیم ہند کی وجہ سے پیارے پاکستان کے قیام کا خواب تو پورا ہوا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کو ایک ایسی چیز سے محروم رہنا پڑا جسے انہوں نے بڑی جہا سے بنوایا تھا وہ ہے ان کا شاندار گھر قائد عظم نے اس گھر کو بنوانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ گھر اب کہاں ہے اور کس حالت میں ہے انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ پاکستان چلے آئے تھے لیکن ان کی ایک خاص چیز ہندوستان میں ہی رہ گئی تھی وہ ہے قائد عظم کا بہتی پیارا گھر جسے انہوں نے بڑی چہا کے ساتھ بنوایا تھا بھارت کے سب سے بڑے شہر ممبئی میں موجود پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بابا قوم کی ایک یادگار ہے کیونکہ اسی رہائش گاہ میں انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اسی لئے پاکستان بھی اس گھر پر اپنا حق کا دعویٰ پیش کرتا رہا ہے قائد عظم کی بیٹی دینہ وارڈیا نے بھی اس گھر پر اپنا مالکانہ حق جتایا تھا کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس گھر سے بھارت بہت ڈرتا ہے ہر دور میں بھارت کی حکومتوں کو قائد عظم کا یہ گھر ڈراؤنے خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے اور بھارت نے اس خوبصورت گھر کو دشمن کی جائدات قرار دے رکھا ہے کیونکہ وہ اس گھر کو ہندوستان کی ٹوٹنے کی سازش کا اڈڈا تصور کرتے ہیں ممبئی میں وزیرالہ کے بنگلے کے سامنے کھڑی یہ اس ویران عمارت پر حکومت کا قبضہ ہے جسے دونوں ممالک مشتری کا ادھورے ورسے میں سے ایک مانا جاتا ہے وہاں کے چند دن دہا پسند سیاستدانوں نے قائد عظم کے گھر کو گرانے کی مہم بھی چلائی تھی کہا جاتا ہے کہ قائد عظم کو ممبئی شہر سے بہت زیادہ محبت تھی انگلینڈ سے لوٹ کر وہ یہیں بس گئے تھے اس لئے انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے لیے یہ شاندار گھر یورپی بنگلوں کی طرز پر بہت ہی خوبصورت انداز میں بنوایا تھا اس کا ڈیزائن بہت ہی مشہور آرکیٹیکٹ نے تیار کیا تھا یہ گھر تعمیر کرانے کے لیے اٹلی سے خاص کاریگر بلائے گئے تھے گھر میں ایتالوی سنگے مرمر کے ساتھ ساتھ لکڑی کا بھی امدہ کام کیا گیا تھا جنوبی ممبئی کے مالابار ہلز علاقے میں سمندر کے رخ پر واقع اس گھر کا نام ساؤتھ کوٹ ہے جس پر قائد عظم نے 1930 کی دہائی میں تقریباً دو لاکھ روپے خرچ کیے تھے اس وقت قائد عظم محمد علی جنہ ممبئی شہر کے مشہور بیرسٹر تھے یہ شاندار گھر بنانے سے واضح تھا کہ ان کا ارادہ ممبئی میں ہی رہنے کا تھا مگر بعد میں وہ وقالت سے زیادہ سیاست میں مصروف ہو گئے اور آخر میں پاکستان حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے پیارے وطن میں ہی رہنے آ گئے تھے کہا جاتا ہے کہ قائد عظم کو لگتا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہونے پر وہ ممبئی جا کر کچھ دن اپنے گھر میں رہ سکیں گے لیکن بدقسمتی سے ان کا اپنے سپنوں کے گھر میں واپس جانے کا خواب ادھورہ ہی رہ گیا جب وہ خود اپنے گھر کا خیال نہ رکھ سکے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے اس بنگلے کو کسی یورپی باشندے کو قرائے پر دے دیا جائے اس وقت کے ہندوستانی وزیر آزم جواہر لال نہرو اس کے لیے راضی بھی ہو گئے تھے تہام ایسے کسی بھی ممگنہ معاہدے سے پہلے ہی قائد عظم محمد علی جنہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے